خبر مدد پردیش کی رازدانی بھوپال سے لگے ہوئی رائیسینز زلے کے باری سے زہاں پر کورونا مریجوں کے لیے بھوپال ایم سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر ایم سامان مریجوں کے خطرے سے کم نہیں بتایا جا رہا ہے ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے کینسر کا ایک یوک ایم س بھوپال میں علاج کے دوران گیا تھا کورونا وائرس سے سنکرمی تھوکر آیا مریج بلوک میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر گریش ورمانے کی اس بات کی پشتی دیکھیں خائش سیپورٹ تہل کا انڈیا نیوز پر نتش میرا کے ساتھ جی سر جی مریج ملائے اس کے کیا کیا ہے کہاں ملائے دیکھیں جیسے کہ ہمارے پاس کبار آئی تھی کہ گرام سلہیہ میں دیویندر دھاکڑ کر کے ہے وہ کورونا پوزیٹیو آیا ہے کل ہمیں جیسی سوچنا ملی ہم نے تورنت اپنی یہاں پر جو اینم ہے اور آشات اس گاؤں میں نہیں ہے آشا سیوگی ہے اور آگان بھالی ہے ان سے ہم نے پوری جاؤں پر سکتی اور پھر جو اس کے ڈیوین ڈھاکڑ کا جو نمبر تھا ہمارا پر تو اس سے ہم نے بات بھی کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایمس میں بھرتی ہے اور وہ وہاں پر اس کی جانچ ہوئی ہے جس میں جانچ کچھ گڑھ بڑھائی ہے اس نے یہ بتایا جی پھر ہم نے یہاں پر آکے جب اس کی پوری ہسٹری لی ہے اور اس کے بھائی بھرسن سے بات بھی کیا ہم نے پون پر تو پتہ چلا کہ چوبیس مارس سے ہی وہ لوگ بھپال گئے ہوئے تھے اور چوبیس مارچ کو وہاں ایمس میں دکھایا ہے اس کو کینسر کی پرابلم تھی پہل اس کو پہلے سی کینسر تھا اور اس کے لیے وہ گئے تھے تو چوبیس سارک سے وہیں ایمس میں تھے وہاں پہ باہر جو وہ کھانا ملتا ہے وہاں کھانا کھا کے اور ان کو کہنا کہ وہاں تہری بھی چھا کے سو جائے کرتے تھے سبتہ اس سارک کو پھر وہ اس کی جب جانچ کی ریپورٹ آگئی تھی کینسر کی تو اس کو کینسر نکلا تھا اور تب اس کو وہاں پہ بھرتی کینسر وارڈ میں بھرتی کر دیا گیا ہے اور اس کا کھون کی کامی تھی تو جس کے کارن اس کو تین باٹل ماں کھون چڑھا تھا ایک باٹل تو بسانت نے دیا تھا اس کو بھائی میں اور دو باٹل الگ سے انہوں نے سکی تھی اور ایسے تین باٹل چڑھا تھا چھہ تارک کو اس کی چھٹی ہو رہی تھی وہاں سے اور اس بج اس کو کینسر کا کیمو کیمو تھریپی بھی اس کو دی گئی تھی اور چھہ تارک کو جب اس کو چھٹی کر رہے تھے تو اسی وارڈ میں بجھل تھے کوئی ستر ایسے سال کے ان کو بھی کینسر تھا تو ان کی اچانک سانس کی پرابلوم ہونے لگی اور ان کی تغیر دگڑنے لگی تو انہوں نے جو ڈاکٹر نے انہوں نے اس کو پڑکی کیا اور اس کی کورونا کی جانچ کی چونکہ سانس کی بیماری سے ایک دم سے اس کو سانس کی بڑھنے لگی چلنے لگی تو اس کو پھر کورونا کی جانچ کرائی تھی اچھا جانچ کرانے سیمپل لینے کے دو گھنٹے بعد ہی وہ بجھرک کا ندھن ہو گیا جی آہ تو اس لیے پھر ان کی ساو جو ڈسچارج کر رہے تھے تو ان کو ڈسچارج نہ کر کے ان کو روک لیا گیا اور وہ بجھرک کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی جبکہ ان کے بھائی کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے جبکہ ان کے بھائی کی ریپورٹ نگیٹیو آئی ہے جی سر گرام گرامینوں میں اس رکشہ کے لیے کیا کیا گیا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں چونکہ یہ بیکٹی یہاں سے کورونا لے کے نہیں گیا تھا جی گاؤں میں کورونا کے کوئی بھی ایسا سنکرمیت مریض نہیں ہے جی بارتمان میں ایسا کوئی بھی وہ نہیں ہے جس کو اپن سندگ مانے جائے اور یہ ویکٹی چوبیس تاریخ کو یہاں سے گیا تھا چوبیس تاریخ سے آج سولہ تاریخ ہو گئے یہ بائیس تیز دین ہو گئے ہیں اس کو انفیکشن وہیں پہ بھرتی رہتے ہوئے سمیں پہ لگا تھا جی چونکہ جو دادا ختم ہوئے تھے وہ اسی وارڈ میں یہ بھی بھرتی تھا وہیں سے اس کو انفیکشن لگا تھا گاؤں میں کسی بھی طرح کا سنکرمن کا نہیں ہے پھر بھی گامینوں کو اب پورے ہماری ٹیم جو ہے وہ گاؤں گاؤں گھر جا کے سروے کر رہی ہے یہ ہر گھر میں جا کے اس طرح کے سروے کر رہے ہیں اور یہ بھی جو باہر سے آئے ہوئے ہیں آپ کے ہاں پہ اس گاؤں میں کاریب 33 لوگ باہر سے ہیں جس کی سوچی ہمارے پاس ہے ان کو بھی اسے دھیان دیکھے اور ان کو دیکھا جا رہا ہے اس پر نہیں کی جا رہی ہے ابھی بارتمان میں سبھی سوست ہیں کسی میں ایسے کوئی ایسے لکچن نہیں پائے گا اور اس کو جو انفیکشن لگا تھا وہیں ایمز میں ہی لگا تھا اور کہوں سے انفیکشن نہیں فوکس